اسلام علیکم آج اس ویڈیو ہم دیکھیں گے کہ اٹو کیٹ میں کس طرح کوئی بھی روڈ کا کرو سیکشن بنایا جا سکتے ہیں اٹس کریں آپ فیلم ابر کر رہے ہیں اور کوئی سرویر آپ کو ریڈنگز دیتا ہے مختلف چینج پر مختلف آرڈیز پر تو آپ نے اس کی کرو سیکشن بنانے میں کمپنی میں تو آپ اس کو کیسے بنائیں گے اس کے لئے پہلے پہلے جس کمپنی آپ کام کر رہے ہیں اس لئے آپ کو ایک جنرل کہہ سکتے ہیں ٹپکل کرو سیکشن جو ہے وہ دیا رہے گا ٹھیک ہے اس کا تو وہ کس طرح کو بہتا رکھا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے نا رفت سے اس کے آئیڈیا بتا دیا ہے ٹھیک ہے ٹپلے کرو سیکشن تو اس ٹائپ کا ہوگا تو جس طرح یہ ہے ٹھیک ہے یہ کمپنی نے مجھے دیا ٹھیک ہے کرو سیکشن کہ یہ بھائی ہمارا جنرل کرو سیکشن یہ رہے گا اس میں سلوپ بھی وہ دے گا کہ اس کی سلوپ کتنی رکھنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو ڈسل بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا پر روڈ بنتی ہے ٹھیک کرنے کے بعد ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ یہ شولڈر جو ہیں اس نے بتا ہے شولڈر ایک میٹر کے ہیں پھر 1.5 میٹر سینٹر 0-0 مانا جاتا ہے سینٹر سے ڈسٹنس 3.6 پر یہ لیپ سائیڈ ہے اور یہ 3.65 میٹر پر رائٹ سائیڈ ہو جائے گی اس کرو سیکشن کے ڈسٹنس اور اس 1.5 میٹر آگے جائیں گے 5.15 ہو جائے گا 0 سے ڈسٹنس 1.5 ہو جائے گا اسی طرح رائٹ سائیڈ پر 6.15 ٹوٹل آپ کا یہ ڈسٹنس ہو جائے گا آج ہم اس کو ہی ڈراغ کریں گے اس طرح بنا سکتے ہیں تو اس میں 2 کسیز ہو سکتے ہیں پہلے آپ کو دیکھنا ہے اس میں سارے ڈیٹیل آپ کو دیئے رہے اس میں آپ کو نیچے ڈلی ہوئی ہے اس کے بعد ڈیپل سپس ٹریٹمنٹ جس کی ٹھیکنس نہیں بتا ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اس میں آپ کو دو کیس ہو سکتے ہیں پہلا کیس ہے کہ آپ جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو صرف سرویر نے نسل دیا ہے یعنی کہ existing level موجودہ اور اس کے پرپوسٹ لیبل دیا ہے یعنی کہ جو کمپنی نے بتایا ہے اس لیبل پر اس کو آپ نے لے گیا پرپوسٹ لیبل بھی آپ کو دیا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ پرسکر ایک کمپنی ہے اس کے سرویر نے مجھے یہ لیبل دیا ہے یہاں پہ کہتا ہے کہ یہ فرط کہ نئے پر یہ 508 جمعا 58.000 رد پر اتنے دسانس میٹر پہ میری اس راہ سیکشن کو جو دہا کرنا کے لیبل نسل کا لیبل آپ نے دیا وہ یہ دیا ہے نسل کے اُس کروز سیکشن پہ نسل کے اس دنے دسانس موجودہ یعنی دسانس موجودہ ہونے چاہیے پتھ کے بعد 5% یہ مختلف ڈسنس اس پر تھی آپ کو پتا ہے نسل مجھے دیا ہوگا اور پرپوز دیا ہوگا صرف ٹھیک ہے آگے کوئی بھی ٹھیکرس بغیرے کسی لیئر کی نہیں دی رہے گی اگر وہ نہیں ہوں گی ہوتا ہے یہ بس پرپوز ہوتا اور اگزسٹنگ ہوتا ہے دلویان میں ٹپیکل آپ کو دیا رہتا ہے تو ٹپیکل کو دیکھ کے آپ کو پردان اس کو بنانا ہوتا ہے تو وہ اس سے بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے اس میں آپ نے صرف ٹپیکل بنانے ہیں اور اس کا جو ٹوپ ہے اس پر پوس کا ٹوپ لیبل0 0 وہ اس کے آپ نے ٹوپ پہ رہا دینے ہے اگزسٹنگ کے ٹوپ پہ ٹھیک ہوگے تو بس یہ کرنا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کسی طرح کرتے ہیں اور دوسرا تری دوسرا کیج ہے کہ اس میں آپ کے پاس مختلف لیئر کی تھقنس بھی ہوگی ہے یہ depth آپ کو given ہے کہ واٹر بان کی آپ کی جو لیئر ہے وہ 0 سے 3.6 میٹر لیفت ہے اور رائٹ 3.6 میٹر تک ایکسٹینڈ ہے اس سے فکرہ بانٹسے آگے نہیں ہے تو وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ کہاں تک ہے آپ یہ ثقیت سکتے ہیں؟ یہ پاس کے لئے ہے 25 سینٹی کی یہ پاس کیلئے ہے یہ کہاں سے کہاں تک ہے 0 سے 3.6 میٹر تک ہے اور ادھر تک 3.6 میٹر تک ہے تو یہ اس کی ثقیت نہیں ہوئی ہے تو اس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہے پھر میں اب ہوں ثقنس آپ نے پھر سب ویس کی ثقنس یہ کہاں سے کہاں تک ہے یہ یہاں پہ لکھو ہے 3.65 سے 5.15 تھا ٹھیک ہے تو left side پہ 2 readings ہیں اور right side پہ 2 readings ہیں لکھنا سمچنگ بھول گیا میرے خن میں تو اس کا جو ہے پہلا point 5.15 اور دوسرا ہے 6.15 اسی طرح 5.15 اور 6.15 left side right side دونوں سائٹوں تھے ٹھیک ہو گیا تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سب ویس جو ہے وہ کھاں سے کھاں تک ہے وہ 3.65 سے 5.15 کے دمیان ہے ٹھیک ہے یہ سببیس ڈلی ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ رنگلر سبیس پچھے سن ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو ٹپیکل کو لے کے چلنا ہے اگر آپ کو بس شرف گیمن نہیں ہے اگر آپ کو پر data یہ گیمن ہوگا تو آپ نے اس راڈ را کرنا چلیے اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کہتا کریں گا چاپ پہلے یہ دو case ہوگے کہ آپ نے یہ شرف simple دو چیزیں گیمن ہے اور دوسرا case ہے جس میں آپ کے ٹھکرہ چیز بھی گیمن ہے ساتھ تو آپ نے کرنا کیا پہلے آپ نے actual sheet بنا لینا ہے تاکہ آپ autocatmels کو import کریں ان کی elevation status sheets ہے اور autocatmels speedily work کریں ٹھیک ہے وہ autocatmels accurate بھی ہوگا اور speedily work بھی کرے گا یعنی کہ آپ shortcut کہہ سکتے ہیں اس کو ڈراغ کرنے کا تو اس کے بعد آ جاتا ہے آپ نے general typical cross section جو ہے اس میں ڈراغ کر لینا ہے typical جو ہے آپ نے tables بنا لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے short cut ڈیٹیل کر لینا ہے جو آپ نے اس میں cross section را کیا اور اسی cross section کو پھر آپ نے detailing کرنے کے بعد estimate بھی کرنا ہے کہ layers میں کتنا material آ رہا ہے کہ فلا sub base کی جو layer ہے اس میں اس cross section کے لیے کتنا material required ہے area بتائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو quantity میں area بتائے گا length سے آپ multiply کریں گے تو quantity آجے گی اس کی میٹر کیا ہوں ٹھیک ہو گیا تو والی مانجے گا تو different layers کا یہ سارے ہم area calculate کریں گے estimation کریں گے اس کو ابھی دیکھیں گے کسا ہوتا ہے پھر complete کرنے کے بعد ایک cross section نمارا ہو جائے گا تو دوسرا cross section ہم نے اس کو save کر لینا اس فائل کو اس ہی نام سے اس rd کے نام سے اور then ہم نے پھر کیا کرنا ہے اسی کو pdf میں بھی convert کر کے رکھ لینا تاکہ ہم اس کا print out کر سکیں بعد میں تو save کرتے جائیں کسی ایک folder میں اس طرح ہے پھر آپ save as دبارہ اسی file کو use کرتے ہوئے دوسری جو ہے آپ challenge پھر دوسری distance پھر آپ اس کو draw کر رہیں گے تو اس طرح آپ further move کر دی رہے ہیں کہ وہ ہم دیکھیں گے کیس طرح یہ procedure آپ نے دیکھ لیے پہلا ہے کام exit sheet کا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح کرنا ہے exit sheet میں دو کسید ہیں کہ آپ کو simple values یہ دو levels دی مانا ہوں گے اس طرح ٹھیک ہے اس طرح کہ آپ کو table میں صرف یہ دو column دی مانا ہوں گے existing اور propose اور مختلف orders کے ھیک ہو گیا تو یہ صرف دو column دی مانا ہوں گے تو آپ کیا کریں گے تو آپ نے پہلا case لے پہلے case میں simple کیا ہے آپ نے پھر وہ values لکھنے ہیں اور distance میں تھوڑا سا ایڈ ہو جائے گا کہ اگر distance بھی depth بھی آ جاتی ہے آپ کے تو وہ کس طرح کرنا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں exit sheet کی طرف چلتے ہیں یہ آپ دیکھیں اس کو پڑھنا ہے کہ کیا لکھا ہوئے یہاں پر یہ میں آپ کو exit sheet کی رہو لکھیں چلتا ہوں exit sheet میں نے بنا لی ہے nsl میں نے بنائے میں دیکھو natural nsl کی level existing levels ہیں ٹھیک ہے مختلف rd میں میں نے اس طرح آپ نے table بنا لینا ہے excel میں یہ آپ کو آتا ہوگا یا آپ اس کو دیکھ کے بالکل exactly لیے آپ نے اس طرح ہی بنانا ہے zero distance پہ میرا یہ level ہے 58 rd پہ nsl کا میں آپ کو دکھا بھی جاتا ہوں 58 rd پہ existica 99.75 ہے ٹھیک ہے یہ بلکل وہ ہی ہے center line تو اس طرح آپ نے سارا distance کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو برہنے دیں آپ اس کو کر لیں کہ p line آپ نے p line لکھنا ہے اس کو آپ نہ لکھے تو کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چیز مٹا دیں یہ میں آپ کو پردر اگر آپ کو پتا ہوگا یہ زیادہ advance چیز ہے اس میں p line آپ نے لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح یہاں یہ فارمولا بتانا ہے اچھا میں آپ کو بتاتا ہے چلو یہ فارمولا آپ نے ہر ایک میں لگانا ہے آپ نے یہ elevation یہ cross section اگر ڈراغ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ column جو ہے وہ اس کے سامنے بنانا ہے exactly اس طرح ہی جس طرح یہ بنا گا ٹھیک ہے اب کس طرح بنانا ہے وہ میں بتاتا ہوں یہ فارمولا آپ نے یہ بنا لگانا ہے اس کے بعد آپ نے یہ دو کمیں پھر سنگل کمیں پھر دو کمیں پھر دو کمیں پھر آپ نے اس کے بعد آپ نے یہ آپ کا بن گیا فارمولا ایک فارمولا ہوگا آپ اس کو یوں ہی scroll down دنیں گے اور یہ پورے میں ہو گیا اب اسی طرح آپ نے یہ کرتے جانا ہے اور سب میں آگئے یہ پورا کا پورا یہ اٹھا کے کوپی آپ نے یہ پیس کرتے جانا یہ فارمولا پیس ہوتا جائے گا ٹھیک ہے یہ تو آپ نے دے لیا کہ یہ مجھے ڈیکوائیڈ ہے یہ یہ ڈیٹا آپ کے بعد نہیں ہوگا تو آپ یہ یہ ویڈیٹی پٹ نہیں کر سکتے تو یہ آپ کو اس ٹھیک ہوگا آپ نے یہ ڈیٹی لی ہے پرپوز لیول لکھ لی ہے سارے پرپوز لیول بھی اسی طرح لکھیں ادھر سے دیکھتا کہ پرپوز میں اس ڈیٹی کے لیے پرپوز میں پرپوز میں زیرو پر کیا ہے اس ڈیسنس پر کیا ہے ٹھیک ہے وہ میں نے ہر ڈیٹی کا لکھ لیا یہ آپ کو تھوڑا مشکل ہوگا ایکسیٹ ڈیٹرالہوس کے بعد آپ کا ایسی ہو جائے گا آپ نے اپنے پرپوز بنا لیا اب اس کے پاس آپ کو فرض کریں آپ کے پاس depth بھی given ہے دوسرا case جو ہے آپ کے پاس depth بھی given ہے ثقنس اس کے تو آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے آ جانا ہے اس پر آپ کی typical cross section بھی دیتنا ہے آپ نے اس کا چلیئے اب اس میں آ جاتے ہیں اس میں water bond water bond آپ کا پہنٹ ہے کہ آپ کی واتر بول کی ثقنس آپ کو given ہے پرس کریں یہ آپ کو water bond کی ثقنس تو آپ نے اس کی depth جو ہے وہ add کر دینی ہے تو آپ کو level کون ساتھ یہ water bond کا level آ جائے گا یہ میں فرمول لگائے ہیں نسل کا یہ level ہے ان کو میں نے depth میں add کیا اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ elevation بن گیا میرا ٹھیک ہے یہ اس طرح ہی میں نے سارے بنائے ہیں یہ water bond کا level آ گیا یہ elevation آپ نے اگر اٹو کی اٹ میں draw کرنے ہیں اس پر واتر بول کی لئے تو آپ نے یہ فرمول لازمی لگانا ہے یہ جو میں آپ کو سرکل کرنا ہوں یہی فرمول لگانا ہے بچوں کو پتا ہوگا اگر auto get وہ use کرتے ہیں یہ کس لئے use ہوتے ہیں یہ تھوڑی advance آپ کو چلی جاتے ہیں اس کو میں آج نہیں سمجھاؤں گا میں simple ڈھاؤں گا بلکل easy تو یہ آپ کے لئے enough ہے کہ آپ یہ صرف سیکھ لیں ٹھیک ہے پی لائن لکھیں گے اس کے اوپر پی لائن کا مطلب ہے یہ پولی لائن ڈرا کرنے جا رہے ہیں اس کے لئے اس elevation چاہیے ہمیں بنانا ہے تو اس کے لئے پی لائن بنائیں گے اور پی لائن کے لئے ہمیں یہ elevation چاہیے اس کے لئے آپ نے یہ فرمولا لازمی لگانا ہے یہ اگر مجھے لیول درا کرنا ہے یہ لیول تو اس کے لئے مجھے اس کے سامنے یہ فرمولا چاہیے ہوگا اس طرح ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے بنا لینا ہے یہ بن گیا تو میرا waterborne کی layer میں آگئی اسی طرح subbase کی subbase کی بھی وہی میں نے طریقے کار NSL کو میں depth میں add کیا تو میرا اب دیکھ سکتے ہیں یہ subbase کے layer یہ ہے تو اس کا مجھے layer چاہیے NSL میں اس کی depth کو add کر دوں گا تو میرا level آجے گا تو یہ ہی میں نے کام اندر بھی کیا گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ NSL کے level ہے تو depth میں اس کی add کیا ہوں گے اس کے لئے پاس اور یہ elevation drag کرنے کے لئے مجھے فرمولا چاہیے تو میں نے اپنا 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 یہ drag کر لیا ٹھیک ہو گیا اب یہ پہلا کام ہو گیا آپ کا آج دوسرا کام اس میں آپ دیکھ لائیں کہ یہ دوسرا case ہے تو چلی ہم اب AutoCAD کی طرف چلتے ہیں ہمارا پہلا step جو ہے وہ complete ہو گیا دوسرا ہمیں import کیسے کرنا ہے اس data کو تو AutoCAD میں open کر لیا تو یہ AutoCAD میں open کر لیا یہ میں نے پہلے سے بنایا ہے ٹھیک ہے تو میں ایک new sheet open کرتا ہوں میں آپ کو اس میں بتا جاتا اور import کیسے کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے import کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے simply یہاں پہ جانا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلا میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور میں آپ کو چار فائلیں دوں گا آپ نے وہ import کرنا ہے اس میں ٹھیک ہے manage پہ جائیں گے load پہ apply کریں گے load application پہ کلک کریں گے اور چار یہ چار فائلیں میں آپ کو دے دوں گا description میں آپ ان کو download کر لیجئے گا اور یہ بڑی helpful رہے آپ کے یہ shortcut command کہہ سکتے ہیں آپ ان کو ٹھیک ہے تو آپ ان کو import load کرنے ہیں کلک کریں گے یہ 4 فائل loaded ٹھیک ہے یہ load ہو چکی ہے اور آپ نے یہ فائل لوڈ کرنے ہیں یہ فائل آپ کی بڑی helpful ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپنے close کرتے ہیں ٹھیک ہوں گے اچھا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے load کرنا گیا تھا فرس کہ میں 50 میں کوئی بھی cross section لینا تو random سا ٹھیک ہے میں 58 jama 900 پہ ٹھیک ہے 900 rd پہ میں level لینے جا رہا ہوں 900 rd پہ میں level draw کرنے جا رہا ہوں تو میں nsl پہلے draw کروں گا nsl کے لئے میرے پاس یہ بڑی دیتا ہے ٹھیک ہے میں اس کو nsl draw کرنے کے لئے یہ پکڑنا اور یہ اس طرح کوپی کرنا ہے کوپی کر کے آپ نے یہاں پہ اس ہی file میں جانا ہے جہاں آپ نے یہ ڈال لکھے میں بنانا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ command box میں جا کے اس کو paste کر دیں گے پیس کریں گے exactly تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا elevation draw ہو چکیا ٹھیک ہے آپ اس کو جو بھی color دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جو property آپ یہاں پہ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا بن گیا nsl اب اس کے بعد فردہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہمیں nsl کے بعد کیا بنانا ہے proposed level پرپوز لیول بنا لیتے ہیں کدھر ہے پرپوز لیول تو ففٹی ایڈ جمع نو سو کا پرپوز لیول یعنی کہ frl جس کو finish flow روڈ لیول میں کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ یہاں پہ کوپی کر سکتے ہیں اس ہی کو اس elevation کو ڈال کرنے کے لئے اس کو یہ آپ نے جو ضرور بنانا ہے اس command کے مطلب سے یہ پیش کر دینا ہے یہ ہی آپ نے جا کے یہاں پیش کر دینا ہے command میں جا کے پیش کر دینا ہے یہ بن گیا یہ آپ کا کیا بن گیا یہ آپ کا frl بن گیا یہ finish flow level ہے اور یہ nsl level ہے اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کی cutting آ رہی ہے یہاں پہ آپ کی filling ہو رہی ہے اب اس میں ہم مختلف لیئرز بھی بنا لے اب یہ دیکھیں یہ دو ہے یہ پہلا case ہے پہلے case میں آپ کے بارے nsl given تھا اور frl given تھا صرف آپ نے اس میں کیا کرنا تھا اس میں مختلف لیئرز مجھے نہیں given تھے مجھے صرف typical cross section given تھا تو اس میں اس case میں آپ نے کرنا ہے اس case میں آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے ٹھیک ہے آپ نے typical cross section بنانا رہے ہیں typical cross section بنانا میرے خیال میں مشکل نہیں ہے اگر آپ کو given ہوگا یہ آپ کو given ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کے department کی طرف سے department آپ کو دیتا ہے اور یہ آپ بنا لیں گے اگر آپ کو auto get تھوڑا سو بھی آتا تو یہ آپ کو مشکل نہیں ہے اور یہ میں نے hatching کی ہوئی ہے اس میں اس میں تھوڑا اچھا لگے تاکہ بھی اس کا پتہ لگ سکے کہ یہ مختلف لیئرز کو ڈیوائیڈ کر چکے اچھا ٹھیک ہو گیا اب یہ میں typical cross section بنانا کے رکھا ہے یہ cross section آپ کو اگر نہیں آتا بنایا تو مجھے بتا سکتے ہیں کمیٹ میں میں آپ کو بتا دوں گا otherwise آئی ہوکے یہ آپ کو آتا ہی ہوگا تو یہ typical cross section میں نے بنا لینا ہے ایک دفعہ بنانا ہے اس کے بعد آپ کو بنانا کی ضرورت نہیں آپ یہاں پہ کلپ بورڈ میں کسی گئے سے پہ کوپی کریں کلپ بورڈ میں کوپی ہوگا ہے اس طرح ہی آپ نے یہاں پہ جا کے اس کو پیس کر دینا ایسا فلوگ ٹھیک ہے یہ آپ یہاں پہ اس طرح پیس کر دیں ٹھیک ہے یہاں پہ اپنے اس انبھال کے رکھ لیں اس کو آپ لوگ کو ختم کر دیں اس کے لئے ایکسپلوڈ کی کمانڈ یوں ہوتی ہے ایکس اینٹر یہ اب ٹو جو گا ہے اب اس میں آپ نے یہ کرنا ہے اب آپ نے اس کا center point آپ بھی کلپ کریں تو پتہ رکھ جائے گا آپ کو center کون سا یہ center ہے یہ 3.6 meter پہ اور یہ 1.5 meter پہ پھر اس کے بعد یہ 1 meter یعنی 6.5 meter پہ 0 center سے ٹھیک ہے اب یہ آپ کے باس صرف 2 level given ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے typical اٹھانا ہے صرف ایسے اٹھانا ہے ٹھیک ہے اور اس کو کوپی کرنا ہے کوپی کاؤں سے کرنا ہے اس کے center point سے بلکہ اس کے center سے آپ نے کوپی کرنا ہے اور یہاں پہ جا کے اس کو آپ نے simple paste کر دیں ٹھیک ہے اس کے center پہ آپ نے یہ paste کر دیں یہ ہو گیا paste اب اس میں آپ کا یہ جو NSL ہے ٹھیک ہے اس سے نیچے نیچے جتنی بھی lines آ رہی ہیں وہ آپ trim کر دیں ٹھیک ہے ایسے یہ trim ہو جائے ٹھیک ہے یہ trim ہو جائے ٹھیک ہے یہ trim ہو جائے ٹھیک ہے اس میں آپ ساری lines trim کر دیں اس کی تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے جتنا بھی آ رہا ہے ڈیٹا اچھا تو چیترا بھی یہ بہار نکال رہا ہے آج کیونکہ یہ NSL سے اوپر ہماری layers بنیں گے اس طرح بس آپ نے paste کرتے جائے یہ پہلا ہو گیا طریقہ ٹھیک ہے یہاں filling آ رہی ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس سے نیچے یہ ساری cutting ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اس کو trim کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا آگیا road level ٹھیک ہے purpose level کا center آپ نے ملاتے جانا ہے یہ typical cross section رہا ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے اچھا تو یہ ہو گیا پہلا طریقہ آپ کا ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا پہلا طریقہ ہو گیا اچھا آپ چلتے ہیں دوسرے طریقے کی طرف دوسرے طریقہ اس سے تھوڑا سا difficult ہے لیکن وہ بہت ہیسی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو اب اچھا یہ آپ نے بنا دیا فرض کریں ایک typical بن گیا دوسرا آپ اسی طرح اس کو save as کریں گے ٹھیک ہے save as کر لیں گے اور دوسرے rd پہ بھی اس کو ادھر ہی delete کر کے انٹر کر دیں گے ٹھیک ہے آپ کو آگے rds پہ مختلف بنانا پڑے گا صرف آپ نے کیا بنانا ہے nsns پہ import کرنا ہے جس طرح command میں اور یہ جا کے آپ نے import کر دینا ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے typical کا center اس کے center پہ آپ نے جا کے ذات رکھ دینا اور یہ simple آپ کا بن گیا cross section مختلف rds پہ ہوئی کیونکہ اوپر سے نیچے کی طرف آئیں تو یہ ساری layers typical cross section same رہتا ہے اور نیچے nsns level existing ہی رہے گا کیونکہ موجودہ مونکہ پہ جو ہے وہ ہی رہے گا تو اس سے نیچے جو rr area وہ آپ کرتے جائیں گے اور جو اوپر ہو رہا ہے وہ extra feel ہوتا جائیں گا ٹھیک ہو گئے یہ آپ cross section بیانے کا طریقہ پہلا case میں دوسرا case آپ کے پاس دوسرا case ہے آپ کے پاس میں اس سارے کو delete کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس میں اب آپ نے دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا آپ نے وہی طریقہ یہاں پہ اس کا propol level بھی ڈراہ کر دینا ہے propol level بھی کوپی کیا میں نے اسی rd پہ کرنا ہے اس کو آپ یہاں پہ command میں پیس کر دیں اور وہ بھی ڈراہ ہو گئے اب یہ nsl بھی آپ کا ڈراہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ نے مختلف layers آپ کے پاس given ہے ان کا levels بھی ڈراہ کر لیں Waterborne کی layers اگلی اس کا بھی میرا پاس 58 جما 900 rd پہ ٹھیک ہے یہ گیمن ہے اس کو میں کوپی کروں گا یہ جتنے distance پہ ہوتنے distance پہ یہ رہے ٹھیک ہے Waterborne کے لئے اس کو آپ یہاں پہ جا کے اس کو پیسٹ کرتے ہیں ایسے پیسٹ یہ ہوگی پیسٹ یہ Waterborne کے layer یہاں تک ہی تھی اور یہ آپ کا پوٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح آپ نے مختلف layers اور بھی ہیں آپ کے بعد Waterborne کے بعد آپ کے آر رہتی ہے سب بیس کے لئے 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 روٹ کر لیتا ہے اور اس میں جا گیا آپ کا پیسٹ کرنا ہے سمپلی اچھا اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی سب بیس کی جو layer ہے وہ یہاں سے 5.15 سے لے کے 3.65 اچھا اس سے آگے نہیں ہے اس کے لئے ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک ہے اور center میں نہیں ہے تو میں اس کو کیا کروں گا یہ ویلے یہ مجھے delete کر دیں ہے اس کے لئے میں explode تمہاری use کروں گا اور یہ میں اس کو delete کر دوں گا یہ divide ہو چکی ہے یہ دیکھتی ہے مجھے کچھ بھی نہیں کرنا اور یہ میرا ایک ڈراؤ ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ ڈراؤ کر لینا جسرا میں یہاں پہ ڈراؤ کیا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا میرے layers complete ہو گئی فرس کریں میرے ٹھیک ہے میں نے کیا کرنا ہے سمپلی یہ میرا بن چکا ہے اب مجھے اس کا پروپر میں جس طرح پروفیشنل میں کرتے ہیں اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں ہمیں کرنا کیا ایک ہو گیا بنا گیا دوسرا تیسو سٹپ پہ ہمیں ٹیبل بنانا ہے لیبل اور ڈسٹس لکھنے کے لئے ٹھیک ہے ایک ٹیبل بنانے کے لئے ٹیبل بنانے کے لئے میں نے آپ کو ٹیبل دکھا دیتا ہوں یہ ایکجیکٹلی آپ نے یہاں تیبل بنانے کیا یا جس طرح بھی آپ چاہتے ہیں میرا کلائنٹ اس سے خوش ہو جائے آپ نے ایک اچھے پروپر میں بنانا یہ لیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ٹیبل بنانا لیکے اس وقت کو سیکشن بنانا اور اس میں یہ میں نے ویسے ہی ایپورٹ کیا ہے ٹھیک ہے لیلکل میں نے یہ نسل ہے میرا آپ جتنا اچھا کرنا چاہے اس کو آپ کر سکتے ہیں لیل میں جا کے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس طرح یہ میں نے اچھے پروپر میں بناتی ہے تو یہ آپ یہ ہیچیں بھی کر سکتے ہیں اس لئے آپ کو مشکل نہیں ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ بچھلی ویڈیو میں بہت ایس کو ٹھیک ہے یہ نسل میں اور یہ آپ کا ٹوپ لیول ہی ہے آپ نے اس طرح پروپر میں اس کو ڈیوائیڈ کر دینا دیکھیں کتنا یہ بیوٹی کو لگ رہا ہے اور یہ ابھی ہم نے سیمپل بنایا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو اس طرح بنا سکتے ہیں اس میں لیلرز کو ڈیوائیڈ کر کے ویچنگ مارک کریں گے تو اچھا لگے گا اور باقی یہ آپ نے ویسے لکھ لینا جاتے آپ کا اس میں ٹپکل کرو سیکشن میں لکھا رہے گا تو آپ کو ہم کیا بتا رہے گا اچھا اس میں ہم نے ٹیبل بنایا ہے یہ ٹیبل ایسا بنایا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں zero point آپ نے یہاں ڈیوائیڈ کر دینا اس طرح لگ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جا کے اتھرے ڈسٹنس پہ مختلف لگ دینا ہے اور یہ اس طرح کا آپ نے ٹیبل بنا لینا ہے یہ نسل اور فرل کی جس لیر کی آپ کو یہاں پہ ایلیویشن چاہیے آپ اس کی نیچے بنا سکتے ہیں اوف سیٹ بنائیں گے اور ایلیویشن بنائیں گے یاد رکھیں اوف سیٹ لکھنا لازمی ہے کہ اتھرے ڈسٹنس پہ میرا یہ لیویل ہے یعنی کہ پرپوز لیویل جو ٹوپ لیویل ہے وہ یہ ہے میرا ٹھیک ہے وہ یہ آپ نے لکھ لینا اسے ہیں نسل لکھ لینا اسے را پروجیکٹ وغیرہ یہ سارے آپ نے اس کو لکھ لینا ہے اچھا یہ مارا اسٹیمیشن کیلئے کتنا ہے میرا سکر میٹر میں اور میرا ارث فل کتنا ہے مٹی کتنی ڈنگلی ہے کتنا کٹنگ میں ہے وارڈر بونڈ کتا ڈر رہا ہے سوال بیس کوٹس کتنا ہے اور میری کوٹس کتنا ہے ٹھیک ہے یہ سارا میں نے اس میں اسٹیمیٹ کیا ہے اچھا تو اگلہ سٹیپ ہو گیا ہمارا ٹیبل بنائے کا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کا اگلہ سٹیپ ہے ہمارا شوٹ کٹ کمانڈ یوز کرنا ڈیٹیل اب ڈیٹیل کیسے کرنا ہے یہ دو آئے ہوں کہ آپ کرو سیکشن بنا لیں گے ٹھیک ہے یہ کرو سیکشن جیسے بنا ہوئے یہ کرو سیکشن جیسے بنا ہوئے اس طرح آپ نے یہ کرو سیکشن بنا لے رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارا ٹھیک ہے تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے کہ سیکشن بنا ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے کے ہفتے ہیں اگلہ سٹیپ ہے آپ کا ڈیٹیل کرنا ہے ہمارا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسے کرنا ہے وہ میں بتا کیا چار لیٹکہ تو اس کے مدر سے کریں گے detail اور اس کے بعد quantity estimate کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں یہ step کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ آجے آپ نے یہ تو کر لیا ٹھیک ہے یہ بن گیا آپ اس کے بعد آپ نے یہ table کیسے import کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہی کہ آپ نے اس table بنا کر رکھا ہے آپ نے یہی table کیسے import کرنا ہے میں اس کو ایسے copy کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ ان لیٹس کو بھی چاہے تو کر رکھتے ہیں copy آپ کو یہ بھی helpful رہی ہے انپنے دکھنا نہیں پڑے گا بار بار ٹھیک ہے یہی ایسے ایسے اٹھائیں کوپی کریں ٹھیک ہو گیا ہے جس طرح یہ ہو گیا ہے آج جی میں یہ کرو سیکشن بسنی چاہیے لیوٹس نہیں چاہیے میں یہ سارا ٹیٹا اٹھانا چاہ رہا ہوں تو میں کیا کروں گا یہاں سے اسے کلپ بورڈ میں چاہیے تو کوپی کر لیں اس کو کلپ بورڈ میں کوپی کر رائٹ کلک کر کے اور یہاں پہ دعا کے دوسری فائل میں دعا کے کلپ بورڈ سے یہاں پہ پیسٹ ایسا بلوک کر دیں ٹھیک ہے یہ بلوک کے طور پر ایک پیسٹ ہو ہے تو یہ آپ نے ڈیلیٹ کر دیں ٹھیک ہو گیا اب یہ ہم کیسے ڈیٹیل کیسے کریں گے اس کو اس کے لیوٹس کیسے لیکن گے وہ میں آپ کو بتانا لگا ہوں اس کے لئے آپ کو ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ جو چار فائلیں ہیں یہ امپورٹ کر دیں نہیں ہے ٹھیک ہے لازمی آپ نے یہ پوٹ کرنی ہے سارے کے سارے اس میں لوڈ ہونی چاہیے اس طرح جا کے لوڈ کریں اور یہ والی فائل ہے لازمی آپ کی لوڈ ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا اور اس اس فائل کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس میں کہ آپ نے اس میں فون سائز کیا رکھنا ہے اگر آپ فون سائز اس کا چینج کرنا چاہتے ہیں اب اس فائل کو اپن کریں اس میں آپ کی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہم ڈیمینشن لکھیں گے اس کا فون سائز زیادہ ہو یا کام ہو کیا ہونا چاہیے وہ فون سائز یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں میں نے پوائنٹ وائل میں رکھا ہے ٹھیک ہے میٹر میں پر اس کو آپ یہاں کس دیکھیں پوائنٹ وائل میں رکھتا ہے ٹھیک ہے پھلا اچھا تو یہ آپ نے اپنے کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے اس کو کوپی کرنا ہے ٹھیک ہے کوپی کیا اس کے سینٹر سے اٹھانے ہے سینٹر بلکل بلکل میں آئے وائل میں اس سے پھلک کرنا ہے اس کو اور آپ نے اس کو یہاں پہ اس چوک رو سکشن آپ نے اٹھا کریں اس کے سینٹر پہ اس کے سینٹر پہ ہم نے پیش کرتا ہے ہو گیا ہاں جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا یہ کرو سینٹر میں آ چکے یہ ٹیبل کے ٹیبل پہ آپ یہاں پہ اس کے سینٹر در دور چینج کریں گے ایک ہم ڈیمین ٹیپے آپ کر رہے ہیں آپ میں 900 راگیٹ پہ آپ کو اچھا رکھتا ہے اس طرح آپ کو اچھا رکھتا ہے اس طرح آپ کو اچھا رکھتا ہے اس طرح آپ کو اچھا رکھتا ہے یہ بھی ایک professional way ہوتا ہے client کو deal کرنے کا اس میں اس کے بعد یہ distance لکھا گا اور اب میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ levels کے ساتھ لکھنا ہے اب آپ نے یہ file load کی ہوئی ہے تو میں vb command use کروں گا cd command use کریں cd command کی مدد سے بھی آپ elevation میں اس layer کی اس point کی elevation بتانا چاہا رہا ہوں میں یہاں پہ click کروں گا اور ایک دفعہ بار click کر دوں گا مجھے اس point پہ اتنے distance پہ ہے یہ center سے ٹھیک ہے اور یہ elevation اس پہ ہے ٹھیک ہے وہ ساتھ بتا دے گا اسی طرح آپ نے دوبارہ وہی command use کریں cd میں اس point پہ level دیکھنا چاہا رہا ہوں تو میں اس طرح یہ مختلف levels لکھتا جا ہوں ٹھیک ہے میں center کا level دیکھنا چاہا رہا ہوں اس لئے کا جو کہ مجھے نہیں پتا تو میں وہ بھی دیکھنا چاہا ہوں میں اس طرح base پہ ٹوپ اس طرح دیکھنا چاہا رہا ہوں تو یہ مجھے پتا دے گا کسی بھی جگہ کا آپ لے دیکھنا چاہا ہے تو cd command کی مدد سے اس طرح آپ کو یہ بل جائے گا اچھا یہ اس کو آپ چاہے تو اندر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگا اس طرح اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے یہ والے level کس طرح لکھنا ہے ٹھیک ہے nsl میں nsl اس لئے کا level لکھنا جا رہا ہوں اور stop most layer کا level لکھنا جا رہا ہوں یاد ہے کہ جس layer آپ لکھ رہے ہیں وہ layer جو ہے وہ پوری ہونے چاہی پروپر میں ٹھیک ہے ایک پولی لائن ہو چاہیے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاف ہے یہ پولی نہیں ہے میں اس کو جائن کر لیتا ہوں اس کو میں جائن کر لیتا ہوں تو یہ ایک بن چکی ہے ٹھیک ہوگا اور اس کو بھی جائن کر لیں یہ لائن ہو چکی ہے جائن ٹھیک ہے اب مجھے nsl کے لیبل چاہیے ایک دفعہ ایک دفعہ ایک دفعہ اس پولی لائن پر جس کا level چاہیے اور دوسری دفعہ دو دفعہ کلک کرنے آپ نے جہاں آپ کو ڈسنس چاہیے پہلے اس کالم میں کلک کریں یہاں پہ مجھے یہاں دیلو لیبل چاہیے ڈسنس چاہیے اور مجھے اس کالم میں چاہیے اس کے دیکھ سکتے ہیں ڈسنس اور سینٹر پہ یہ ہے ڈسنس پہ یہ لیبل ہے اسی طرح فرل کے آپ کرنے ایک دفعہ ایک دفعہ ایک دفعہ جس لیئر میں آپ کو ڈسنس چاہیے اس کا ڈسنس وہاں پہ اس لیئر میں کلک کریں جس لیئر میں ڈسنس چاہیے اس لیئر پہ کلک کریں یہ دسنس اور ڈسنس آپ کو مل گیا ہے ٹھیک ہے دو کام ہوگی ڈمینشن دونوں ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ اپنے ایریا فائند کرنا ہے کہ اس میں فیل کتنا ہے کٹنگ کتنا ہے ایرٹھ پر کتنا ہے سب بیس کتنا ہے سارا کچھ ایک ہوں نکال لے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ شولڈر ہے آپ کے ٹھیک ہے ٹی ایسٹی آپ کا بلکل طوپ موسٹ دے رہا ہے یہاں پہ آپ اس کو طوپ موسٹ پر کر دیں اسی طرح آپ نے یہ وارٹر بونٹ ٹھیک ہے اور یہ سب بیس میں بلکل ٹھیک لگا ہے اسی طرح آپ کی طوپ موسٹ ہے اسپالٹک بیس یہ ہے ہاں جی وارٹر بونٹ یہ ہے اور آپ کا اگزسٹنگ جو ہے وہ ٹھیک ہے یہ بلکل ٹھیک بن گیا اب آپ نے دیکھ لینے سارا کو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ایریا پیانا ہے ایریا کلکلیٹ کرنے کے لیے آپ کو کمانڈ یوز کرنے ہیں ڈبل اے اینٹر ٹھیک ہے ایریا کے کمانڈ لیکن اس کمانڈ کو یوز کرنے سے پہلے آپ کو پتھا ہوں چاہیے جس لیئر کا آپ ایریا نکال رہے ہیں اس کو کلوز پولی لائن ہونا چاہیے کلوز پولی لائن ہونا چاہیے Dank جبھیجا آپ اس کو کلوز MIL drawings مطلب پولی لائن سے کلوز بنا دی اہaré سارے مطلب پولی لائن اس میں بڑوس بنا دی ورث خدا کہ ایریا چاہیے ہیں۔ یہ ارث کا ایریا چاہیے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سارے close polyline مل چون ہے۔ اب مجھے کیا کرنا ہے کہ اس کے ایریا نکالنے کے لئے آپ کے command ہوتی ہے دبل اے ٹھیک ہے تو ڈبل اے ایر کریں then O انٹر کریں O سے میل ہے ابجیکٹ کے مجھے close polyline ہے میرے پاس ایریا ہے تو میں اس پر O انٹر کریں گے تو آپ کا یہ دیکھیں یہ شولڈر ہے شولڈر کے کتنے مٹی آرہی ہمیں دیکھنے کے لئے اس پر کلک کروں گا تو اس کا ایریا آپ کو یہاں پہ لکھا مل جائے گا نیچے ٹھیک ہے یہ آپ نے کلک کیا نیچے لکھا با رہا ہے 0.4270 آپ کلکلیٹر اوپن کر لیں گے ٹھیک ہے آپ یہ ایڈ کر سکے اس کا ایریا 4270 ہے ٹھیک ہے 0.4270 ٹھیک ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے اس کو کس میں دوسرا ایریا آپ کے پاس ہے مٹی کا آپ نے یہ بھی شولڈر لے گا تو اس کو بھی اس میں ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ایڈ کرنا ہے اس میں تو ڈوڑے کمانڈ اینٹر او اینٹر یہ شولڈر کا ایریا آ گیا 4630 4630 4630 40 بچھلے والا جو تھا اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے یہ میرے پاس میں اس کے لئے کے بجائے دوسرا ہیڈ تیلکلیٹر جو میں ملیوز کر رہا ہوں تو آپ کو جو پرمیر لگے جو آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے لئے ہم دوبارہ اس کا آیا نکالتے ہیں اوہ انٹر اس کی بہنٹر پر کریں تو یہ آپ کو 4270 آگیا 4270 اور اسی طرح آپ سے دوسری شولڈر کا بھی ایڈ کر دینا ہے ایڈ کر دینا ہے جو ہے 4630 ٹھیک ہے 4630 4630 ٹی بان گے پوائٹ 89 تو آپ کا آیا آگیا پوائٹ 89 تو آپ یہاں کو اس کو چینز کرتے ہیں پوائٹ 89 یہ سکیل میٹر میں آگیا ٹھیک ہوگیا اسی طرح آپ نے یہ اس کا بھی لکھنا ہے کیونکہ فیلنگ ہے آپ کی ساری کٹیں تو ہے نہیں فیلنگ اور کٹنگ کا تو یہ ہی آیا جو کٹ آپ کا 0 ہے کٹنگ نہیں ہے بالکل ساری کٹنگ اچھا اس کے بعد آجاتے ہیں ہم وارٹر باؤنڈ وارٹر باؤنڈ آپ کی ایک لیئرہ 5 سنٹی کی ایک ہے 11 سنٹی کی تو یہ بنید مجھے یوز کرنے تو 25 سنٹی کیلئے مجھے یہ یوز کرنے ہم اس کے اریاں نکال لیں کٹنگ کرنے کے بعد مجھے مل گیا 175 20 175 20 یہاں پہ میں مجھے مل گا 175 20 ٹھیک ہے آپ کا یہ اریا آگیا اس کا یہ 25 سنٹی نہیں ہے یہاں پہ 25 سنٹی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے آپ یہ سیب کریں یہ ساتھ ساتھ آپ سیب بھی کر دیں گے آپ کا آر ڈی وائز آر ڈی وائز اس کو آپ سیب کر لیں ٹھیک ہو کہ یہ دیکس ٹھیک ٹھیک ہو کہ یہ یہ ہو گیا سیب آپ کا لگا اچھا اس میں آپ نے اریا یوں لکھولا گا ہے وہ بھی اس طرح ہی لگا دبل اے اینٹر ٹھیک ہے تو میں اس بانٹ میں کل کروں گا یہ میرا اریا آگیا آہ پاوائٹ 18 ہنٹ ڈس کا ایریا آگیا اس کا کتنا آئیگا اس کا بھی میں اسیترہ نکال لوں گا 1800 ہے اور یہ 18 53 18 53 18 18 پریدی میرا ایری آ رہا ہے 36 532 336 53 آ رہا ہے یہ کس کا ہے 113 0.56 30 56 خرید ہو گیا 56 53 53 آ رہا ہے میں پٹ کرتے تھا ہوں اب اسی طرح آپ نے اسی طرح ورنگ Schedule اس ورنگ عنہ آپ کی ضرور موہ اس لیے ہوتی ہے ایلواند کرہوں گا ایلواند کرنگا اسی طرح ہے یہ ہے 36 51.36 51 میرے گوٹس کا پوائنٹ سکتے ہیں یہ 51 نے لکھا ہے ملکو لیکجیکٹ وائی ہے کیونکہ اس کا طوب موز لیا رہا ہے سیمپل اس کی تھیقنا سیم ہے اور ہر جگہ سا سیم ہے تو یہ اس کا ایریا ایک ہی آنے والا ہے پوائنٹ ہے اب بیس کورس کا لکھا دیں یہ ہے 60 40 اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں 60 40 ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا ایریا آ گیا یہ سارے ایریا اس طرح رکھ لیں باقی پروپر میں آپ کا ایک سیچن بن چکا ہے اب یہ اس سیکشن تھا 900 اس کو آپ نے کل کر لانے ، پوائنٹ اس کو ایک دفعہ آپ چاہے تو اس کو پی ڈیاز میں کلوارڈ کریں تو آپ کو اچھا پی ڈیاز میں کلوارڈ کریں گے تو آپ یہاں پہ پی ڈیاز میں کلوارڈ کر کردک اس کو لکھ لیں ایک دفعہ کرلیں یہ آپ کا ہی ریوٹ شئی ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے چیز ٹھیک لکھی ہوئی ہے ہاں جی صحیح ہے اوکے کرتے ہیں اب اس کو کیا کریں گے اوکے کر کے اس کو دیکس ہوگی بھی کرلیں گے ساتھ ساتھ کیونکہ print out بھی چاہیے ہوتا ہے اس کے cross sections کے تو وہ ہی آپ save کرتے ہیں یہ save ہو چکا ہے اور ہم واپس ہی درہا جاتے ہیں اچھا اس کو ہم پھر back کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں colors والی جو تھی ہمارا table ہمیں وہ ہی چاہیے تاکہ differentiate ہو رہے چیز ہو کے واپس میں ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کا ہو گیا یہ 900 پہ تھا آپ نے 60 اس سے اگلی rt پہ کرنا ہے تو کیا کریں گے آپ اس کو جا کے save ایک دفت کریں گے اس فائل کو تاکہ یہ دوسری فائل بھی کریں گے اسی کی لیکن ہم اس میں rt جو change کریں گے وہ 60 ٹھیک ہے یہ rt ہو گئی چاہیے اب اسی طرح آپ نے اس کا cross section ایسے پھٹھانا ہے اور یہ آپ نے سارا delete کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کو delete کریں تو سارا delete ہو گیا جو چیز نہیں کرنی وہ بس یہ ہے اس کے جو لکھیں ہو لیے ٹھیک ہے باقی سارا ہمارا ہونے چاہیے ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے اس کا delete ہو گیا اب اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے یہ ٹیپر گھینے دینا ہے اب آپ نے آ جانا ہے دوبارہ اس cross section میں اور اب اس میں آپ نے nsl دوبارہ اسی way میں سارا draw کرنا ہے میں فورا اسی طریقے سے کرتا ہوں سارا draw speed day جو چیز میں تنسی خوش رو چیزوب اگل میں آپ نے ان سے کچھ رو چھو چیزے پوچی رو چیز میکنی پاک یہ باز ڈالا ہے جو چیز میکنی پیودا ہے پیودا ہے پیودا ہے چیزنے پیودا ہے موسیقا 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 موسیقا